صحابہ کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر کوئی ان کے پاس مال ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہمارے پاس مال کوئی نہیں ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے تو خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا ایسا عمل بتلاتا ہوں کیا فرض نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر جو یہ تسبیح پڑھ لے گا وہ اتنا آگے جائے گا اتنا عجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اب غریب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے ایسا عمل ہاتھ آگیا ہمارے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اب نماز بڑی مسئلے اور پیٹھ کے سب نے تسبیح شروع کر دی تو اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کسی اس کا تھا کسی اس کا تھا عمل کا ان کو بھی پتہ لگیا سارے قصے کا وہ بھی بیٹھ گئے انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹے ہوئے اور حضرت کے دنوں نے حاضر ہوئے اور اس کے اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگیا اس عمل کا وہ عمل تو انہوں نے بھی جروع کر دیا وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے تو اس پر آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے یہ تھا فرما اس کسی سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی عمل کی یہ تبلیغ میں مینت ہو رہی ہے کسی شوق قیدہ ہو جائے عمل کا نماز کا شوق آزان ہوتا ہی بازار بند ہو جائے آزان ہوتا ہی مارکیٹیں بند ہو جائے دفتر بند ہو جائے کیا ہوا آزان ہوگی دیکھو نا تواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے گرمی سردی بارش دن رات تو تواف نہیں رکھتا لیکن جو ہی نماز کڑی ہوتی تو تواف بھی تواف بھی کیا ہے پرائج دکا نہیں رکھتی دفتر نہیں رکھتا میٹنگ نہیں رکھتی فرکشن نہیں رکھتا وہی نماز ہے ہم مسلمان ہیں اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے ٹھنٹا کیا ہے اب یہ جو ہمارا مجمع ہے یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہر مسلمان کو نماز پر لانا آزان کے بعد مارکیٹ کھلی بھی ہونا تو ہمیں کیا ہونا چاہیے ہم ہمیں کیا ہونا چاہیے بھائی ہم پریشان ہو جو ہی یہ کیا ہو رہا ہے آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہو نا تو ماشاءاللہ تبلیغ والے ہیں پڑا تصویحات ذکر کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تحجد بڑی پہلی سب میں جماعت کے ساتھ بہت ساروں کو شوق ہے ماشاءاللہ ذانبی دیتے ہیں مسجد میں بڑی اچھی بات ہے لیکن بھائی سارے محلے میں سناٹا ہے اس کا غم تو ہونا چاہیے کہ نہیں وہ غم ہوگا تو فجر کی نماز کے بعد جو مشورہ ہوگا مسجدوں میں اس مشورے میں جان ہوگی اگر وہ غم نہیں ہے تو فجر کی بعد جو مشورہ ہے نا وہ کیا ہوگا بے جان ہوگا اور مشورہ کر کے پتہ کدھر جائیں گے پھر آن جائیں گے اپنے پنے گھروں جس کو غم ہوگا بے چینی ہوگی پریشانی ہوگی وہ مشورے کے بعد کہاں جائے گا ہاں گشتوں میں جائے گا وہ تو پھرے گا ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد اور جب کوئی نہیں ملے گا تو روے گا پھر اسے رونے تو آئے گا جب کوئی نہیں ملے گا روے تو آئے گا اور خود ہی جا کے سو گئے توبہ توبہ وہ یہ تبلیغ والے بھی سو جاتے جانتا ہاں 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 تبلیغ کس کا نام ہے دین کے مٹنے کا غم تبلیغ کس کا نام ہے بھائی دین کے مٹنے کا محلے میں فجر میں سناٹا یہ غم لگے آزان پہ ساری مارکیٹ کھلی بھی ہے یہ غم لگے موزی نے کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا کون ہے اللہ اللہ بڑا ہے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لئے اشہدو ان محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی گزارنے کا لائے یہ ہے کامیابی کا ذریعہ اس پہ چلنا ہے اور اس میں اہم چیز نماز ہے تو وہزی نے صراحتاً کہا حیاء علی الصلاة آجو 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 وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب وزیر صاحب پروفیسر صاحب چودری صاحب مزدور صاحب آجو 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 اور کیوں آجو حیاء علی الفلاح کے تباری کامیابی نماز میں اور فجر میں اضافہ کیا الصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے گزے نہیں ہے دوبارہ کہا وزی نے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائے کیسی زبردست آزان ہے کیسے طاقت ورح الفاظ ہیں اس کے اب جو آزان کو سمجھے گا وہ آزان سن کے دکان پر نہیں بیٹھ سکتا اور جو آزان سن کے دکان میں بیٹھا با ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ موزدین کیا کیا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں موزدین کیا کیا ہے حتیشہ دلانہ فرماتی ہے آپ اسلام گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے ہمارے ساتھ بات چیت فرما رہے ہوتے تھے اور جو ہی آزان کی آواز سنتے ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہشانتی ہی نہیں ہے جکہ میں میرے بھائیو نماز زندہ ہو